بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج میں شیئر کہا دوں گا جی ایک تو یہ بھائی ایٹم مومہ میرے ہاتھ میں دیکھ لیں جی ٹھیک ہے ویسے یہ گوئی والوں کا ہے اور یہ جو میں اس وقت یہ رنگ لائٹ میری جس کے اوپر چل رہی ہے یہ ابھی گوئی والوں کا وہ میں نے اس کو لیے ہوئے مجھے یہ آپ کو چلو اس کمپنی کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلو مجھے وہ جو پرانا میرے پاس پاور بینک کا نا وہ لیے ہوئے مجھے تقریبا تقریبا دو سال ہو چکے ہیں بیس چل رہا ہے جی دس ہزار ایمیج کا تریسٹھ ریال کا لیا تھا ڈسکاؤنڈ میں جریر بکسٹور سے یہ ٹونٹی ریال کا صرف بیس ریال کا لیا یہ یہ بھی صرف بیس ریال کا بھائی آئے ہیں تو وہ لے کر آئے ہیں صرف بیس ریال کا گوئی والوں کا اور یہ بھی دس ہزار ایمیج کا ہے ایک آسم قسم کی کمپنی ہے سالہ سالہ ان کی ایوریٹی چلتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو میں آپ کو دکھا رہا تھا جی یہ ایک تو بومب ہے میرے ہاتھ میں بہت سے بھائی یہ توں تکھلو جا بہت سے بھائی یہ بولتے ہیں جی کہ بھائی پاور بینک جو ہے نا وہ ہینڈ کاری میں نہیں لے کے جانا ہے ورنہ ائرپورٹ کے ا اوپر ہی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور دوسرے نمبر پر یہ بولتے ہیں جی کہ اگر آپ ہینڈ کاری میں یعنی کہ میں آپ کو بتا دوں گا ہینڈ کاری میں آپ نے کیا کچھ رکھنا ہے یا کیا کچھ نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے پہلی ہم پاور بینک کے مطلق ہی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں میں خود کا تجربہ اور خود کا لائیو ایکسپیرینس رہا اور جڈڈاٹو لاہور کے لیے وہ پہلے شیئر کر دوں پاور بینک جی مجھے لازمی چاہیے تھا اور اس کی ر بہت سی یہاں بہت سی ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو بہت سی ویڈیو لائیو شیئر کرتا ہے جب میں نے ٹکٹ کیسے لی اور شاپنگ کیسے کی اور ٹکٹ سستے کیسے لیے یعنی کہ چار سو پچاس ریال میں ہم نے ٹکٹ لیے تھے جس میں ستر کلو وزن تھا اور سات کلو کا ہینڈ کری تھا اسی کلو ہی بور رہے ہیں آپ تو ٹھیک ہے جی تو اتنی سستی ٹکٹ لی ہم نے کیسے لی بہت سے بھائیوں میری طرف دیکھ کر لی اور مجھے ائرپورٹ ائرپورٹ کے اوپر وہ ملے بھی ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہوئی ٹھیک ہے جی تو بات یہ ہے جی کہ جو پاور بینک تھا نا یہ میرے لیے ضروری تھا کیونکہ میں آپ ساتھ ویڈیو لائیو شیئر کر رکھا تھا اور موبائل جو میرے پاس ہے نا تو موبائل کو میں نے پاور بینک ساتھ لگایا ہوا تھا کہ یہ بند نہ ہو جائے بیٹری کتنی چلے گی تو پاور بینک میں نے تو رکھا جی ہینڈ کری میں میرا دوست بولتا رکھا جی ہینڈ کری میں تو رکھے گا ذرا نکال ل گے میں تو نہیں رکھوں گا میں تو اس کو بڑے بیگ میں رکھوں گا اس نے دو خریدے ہوئے تھے اور میرے پاس ہی ویسے دو تھے ایک بڑے بیگ میں نے رکھ دیا ایک میں نے اس بیگ میں رکھا ہینڈ کری میں میں نے بولا نکال لیں گے تو چلو نکال لیں پھر ابھی کیا کر سکتے ہیں تو برحال جی جہاں پر آپ کو پتہ ہی پہلے سمان بورڈنگ ہم نے کروائی ہینڈ کری آگے وزن ہوا ہینڈ کری کا بھی اور اس کے بعد فگر ہوئے ہمارے اور اس کے بعد جہاں پر ایمیگری شنی یعنی کہ جوازات کے بندے کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے وہ بولتے ہیں شوز بھی اتار دیں بیلٹ بھی اتار دیں کیب بھی اتار دیں اگر پاکٹ سے والے ٹائپ کا پرس ہے وہ بھی نکال لیں کچھ یعنی کہ سب کچھ اتارنے سوائے کپڑوں کے تو برحال جی میں نے سب کچھ اتار کر رکھا میرا ہینڈ کری بھی سکین ہوا آگے پہنچے تو ان کی طرف سے یہ کہا ہے کہ ہینڈ کری میں گزاز ہے اترین گزاز میں نے بولا بھی یعنی کہ کینچی دو میں نے بولا بھی ہو سکتا ہے میں نے ایک دھوڑی تو ایک تو مجھے اوپر والی پاکٹ ہمیں مل گی چھوٹی کنچی تھی تو وہ بولتے ایک اور ہے میں نے بولا یہ کی تھی ادھر ہی ممکن وہ بولتے نہیں نکالو سب کچھ بارہال جی نکالا سب کچھ چک کیا ایک چھوٹا بیک تھا اس میں اس کے اندر ایک کنچی اور ملی تو بارہال جی اتنا سکین ان لوگوں نے کیا کہ دو کنچی تھی بیک کے اندر سات آٹھ کلو بزن اس کے اندر تھا تو ان دو کنچیز کو سکین کر لیا گیا اور مجھے نے بولا نکالو پاور بینک بھی اسی میں تھا وہ بھی سکین ہوا لیکن اس کے مطالق مجھے نہیں کہا گیا کہ نکالو ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا میرا لائیو تجربہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو دوست میرا بس حیران تھا یا نکل کیسے گیا میں نے بولا دیکھ لیں بس ان لوگوں نے پوچھا ہی نہیں تو لیکن جی سعودی قنون کے مطابق پاور بینک اور ہینڈ کری میں لیکوڈ چیزیں کوئی بھی لیک ہونے والی چیزیں کینچی کوئی سوئی کوئی دھاگا کوئی آپ ن ڈائف وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جس سے آپ کو چیز کاٹ سکتے ہیں یا کچھ چیز لیک ہونے کا خطرہ ہے جیسا کہ کوئی چیز بلاسٹ ہونے کا خطرہ ہے ایسی کوئی بھی چیز آپ ہینڈ کری میں نہیں لے جا سکتے یہ آپ کا واجہ کر دوں میں خوشک میں وجہ دالیں آپ کچھ سابن ڈال رہے ہیں آپ اس میں کچھ بھی کپڑے اپنے ڈکھ لیں کچھ بھی اور رکھ لیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لوشن کریم شیمپو شوکو یہ کچھ چیز ہینڈ کریم مطرکیگا